بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ ہمارے چاہنے والے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہمیشہ خوش رہے آباد رہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سو ویورز اس وقت ٹائم جو ہے وہ اثر کا ہونے والا ہے اب یہ اثر کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوئی اور میں جو ہے وہ افتاری کی تیاری کے لئے جا رہا ہوں یعنی میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ چوک پر جانا ہے چوک پر جانے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ امی جان اور اپنی بہنوں کے لئے کچھ سمان لے کر آنا ہے افتاری کا اور ابو جان کا ختم بھی پڑھواتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے ڈیلی پڑھواتے ہیں جو کچھ ہمارے سے ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں ختم پڑھواتے ہیں سو جا رہا ہوں ابھی وہاں پر کچھ انسیڈنٹ ہوئے آج میرے ساتھ بلکہ ایک بہت بڑی مشکل آن پیش آئی مجھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی مشکل تھی سو ویورز انسیڈنٹ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ کو پتا ہے کہ ابو جان کی جو بائک تھی وہ پرانی بہت پرانی بائک ہے جو کہ اس وقت میرے پاس ہے اس کی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوئی تو یہ ہوا ہے کہ راستے میں وہ خراب ہو گئی تھی تقریباً ہم دو سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھے میں اور میری سسٹرز جو ہیں وہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے تو کیا ہوا ہے کہ جب وہ بائک خراب ہوئی ہے تو ہمیں پیدا لانا پڑا میں نے بہت کوشش کی اس کے پلک کو بھی سیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوئی اور پھر جو ہے ہمیں وہاں سے پیدا لانا پڑا جب پیدا لائے ہیں تو یہ جو پاؤں ہیں یہ والے یہاں سے لے کر یہاں تک وہاں پر کانٹے تھے جسے ہم اپنی لینگویج میں لیدھا کہتے ہیں یا پھر ابو جان جو ہے اسے محبت بوٹی کے نام سے پکارتے تھے بلاتے تھے تو وہ جو ہے نا وہ ہمیں چمٹ گئی جسے کہتے ہیں چمٹ گئی وہ جیسے ہی چمٹی ہے تو سیسٹرز نے کافی دیر جو ہے وہ اسے نکالتے رہی ہیں وہ اس طرح سے یہ دیکھیں ہاتھوں میں یہ دیکھیں ادھر ادھر جو ہے وہ یہ چپ جاتی ہے وہ ادھر ادھر بھی وہ چپ گئی تو اب ہاتھوں کو بھی درد ہو رہا ہے سو سیسٹرز نے کیا کیا ہے سیسٹرز جو ہے وہ یہاں آئی ہیں اور انہوں نے کپاس لی ہے کیونکہ کپاس کے ساتھ یہ جو بوٹی ہوتی ہے یہ جو کانٹے ہوتے ہیں وہ جلدی باہر آتے ہیں اس کے اوپر ایک خردری خردری جو ہے وہ نشان بنے ہوتے ہیں تو کپاس جو ہے انہیں اپنے پاس کھینچ لیتی ہے سو کپاس سے انہوں نے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد پھر جو ہے انہوں نے سکون کیا ہے کچھ جا کر کافی زیادہ مشکل ہوئی دو کل ایک ڈیڑھ کلومیٹر سے پیدا چل کرانا پڑا اب وہ جو ہے وہ خراب ہوا کھڑا ہے ابھی میں اپنے مظر بھائی جان کو بلواتا ہوں اور پھر جو ہے اسے چوک پر لے کر جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے لے کر جانا پڑے گا سو ابھی میں پہلے ویلوگ بنا رہا تھا میں پہلے سوچ رہا تھا کہ بھائی موٹر سائیکل ٹھیک آئی شاید میرا تو مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں ڈیڑھ کلومیٹر تو اسے پیدل کھینچ کر آیا ہوں وہ تو خراب کھڑا ہے اسے بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا سو اسے بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک جو چودری صاحبان ہیں انہوں نے اپنی گندم نہیں نکلوائی وہ کوشش کر رہی ہیں انہیں تریشر نہیں مر رہی الحمدللہ ہم نے تو نکلوالی ہے اور موسم بھی خراب بتا گئے ہیں اللہ خیر کرے سویورز یہ دیکھیں یہ ریپر والا جو ہے وہ جا رہا تھا تو اس کی ٹریکٹر جو ہے وہ فس گئی ہے بندہ اس کے ساتھ گیا ہوا ایسے نکلوانے میں ٹریکٹر کو ہیلپ کر رہا ہے ابھی شاید وہ مجھے بلائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ٹریکٹر جو ہے وہ نکل گئی ہے یوگرز جو اس وقت میں موبائل لیوز کر رہا ہوں یہ انتہائی تھکڑ کے سامنے کا موبائل ہے اس کا جو فرانٹ کیم ہے اس میں سٹیبلائزیشن جو ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے سو آپ نے مائڈ نہیں کرنا میں اس موبائل کو چینج بھی نہیں کر سکتا اور ویلوگ بھی بنانے ہیں اس وقت حالات آپ کو پتا ہے کہ اس قدر بہتر نہیں ہے کہ موبائل جو ہے وہ بدلا جا سکے یا سوچا جا سکے سو ہم نے رات کو جو ہے گندم جو ہے اسے اٹھا کر یا تو اندر رکھنا تھا یا پھر یہ میرے سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکر بھائی کا گھر ہے وہاں پر رکھوانی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چورز وغیرہ جو ہیں وہ اس وقت حرکت میں ہیں سو ہم نے کیا کیا ہے کہ گندم کو جو ہے رات کو ٹریکٹر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اے میرے پیچھے آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ٹیلے پڑے ہوئے ہیں اس والی جگہ سے لے کر آئے ہیں ٹریکٹر کو ٹریکٹر ٹرالی کو وہ پہلے تو خالی تھی جب خالی تھی تو وہ ایزلی جو ہے وہ یہاں پر آگئی ہے لیکن جب ہم نے اسے فول کیا ہے تاب جو ہے وہ نہیں گئی اور وہ پھنس گئی تھی پھر ہم اسے یہ جو پیچھے والی زمین ہے پیچھے والی جو آپ زمین دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے پیچھے پڑی ہے یہ جو پیچھے میرے دکھائی دے رہی ہے سو اس زمین میں اس وقت گندم جو ہے وہ کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے اور بندھی پڑی ہے سو اس زمین کے جو ہمارے پاس پولیاں ہیں ان کو ہم نے ہٹایا ہے راستہ بنا کر یہاں سے لے کر گئے ہیں یعنی کہ یہ دیکھنے کے اتنا بڑا پروبلم جو ہے وہ رستے کا ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے یہاں پر بیس سال سے یا نہیں کہ ہم تیس سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں یقیناً مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابو جان جو ہیں وہ کس طرح سے مینج کرتے رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں پڑھاتے رہے ہیں میرے پاس تو صرف مجھے تو دس دن ہوئے ہیں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرنا ہے اور پتہ نہیں وہ کس طرح سے زنگی گزارتے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جب بزرگ کا ہاتھ سر پر ہوتا ہے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ آلی شان ہاتھ ہوتا ہے سو مسیں گیو بابا جانی ہو سکتی آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن ٹائم ضرور لگے گا سو ویورز لائٹ جو ہے وہ سارا دن نہیں آئی وہ تقریبا دس پارہ گھنٹے ہو گئے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس صرف 20 سے 25 منٹ آئے لائٹ آج موسم جو ہے اس وقت 35 سے 40 دگری سینٹی گریٹ ہے جو کہ اس موسم میں ہونا چاہیے اس ماہ میں ہونا چاہیے کیونکہ اپریل کا جو ہے وہ میڈ چر رہا ہے تو اس ماہ میں واقعی یہ ادھر جا رہا جو ہے وہ ہونا چاہیے سو گھر میں تو روزے تھے سب کو امی جان سارا دن گرمی میں رہی ہیں پنکھا وغیرہ تھا نہیں تو باہر بیٹھنا پڑا ہوں نے سو کافی ان کے لئے مشکل ہوئی ہے ہم تو چلو باہر سفر پر تھے اور ہم آب ہی ابھی رہے ہیں سو ویورز ابھی ہمارا جو گھاس ہے اس کو بھی پانی نہیں لگا وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ جل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے پانی کی کافی زیادہ یہاں پر قلت ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے بیس تیس سال ہو گئے ہیں یہاں پر پانی جو ہے وہ نہیں بن سکا اور شاید آگے بھی نہ بن سکے اور دوسرا یہ کہ ہماری جو توری ہے وہ ویسی کے ویسے پڑی ہے اس کی لپائی جو ہے وہ نہیں ہوئی اس کی لپائی کیوں نہیں ہوئی زیادہ سی بات ہے لائٹ نہیں تھی اور نہ ہی وہ چودری صاحبان جو ہے ان کا پانی ختم ہو رہا ہے ان کا پانی ختم ہوگا تب جا کر وہ ہمیں پانی جو ہے وہ دیں گے اور تب جا کر جو ہے ہم توری کی بھی لپائی کریں گے اس کے علاوہ جو ہے گھاس کو بھی پانی لگائیں گے اب لائٹ کا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہیوی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جو ہے اب وہ لائٹ آئے گی ایک گھنٹے میں یہ تقریباً کہ الیکٹرک کراچی والے ہو گئے اور پنجاب میں تو الیکٹرسیٹی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا بیل جو ہے وہ کافی زیادہ آتے ہوتے ہیں سو ویورز آج کی میری ویڈیو یہاں تک میں نے کوشش کی ہے ایک نئے طریقے سے ویڈیو بنانے کی لیکن میں اس لئے یہاں سے ویڈیو نہیں بناتا تھا کیونکہ میرے پاس موبائل اچھا نہیں ہے میں اس کمی کو فیس کرتا ہوں اس لئے جو ہے وہ میں ویڈیو نہیں بناتا تھا سو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ملتے ہیں آپ سے تب تک دیجئے اجازت